بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ نور بشر اس مسئلہ میں بھی سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل اختلاف کیا ہے نور بشر میں اس میں عقیدہ کی وضاحت کے لیے چندے کے بارتیں آپ کے سامنے لکھیں ہوئے اہل سنت والجمال پانفید و بندی ہمارا عقیدہ آپ کے سامنے پہ لکھا ہے کہ تمام انبیائے کرام علیہ السلام جن سے بشر سے عالی قسم کے انسان ہوتے ہیں یعنی جن سے بشر سے ہیں اور عالی قسم کے انسان ہوتے ہیں شان میں پیغمروں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اور کفر و شرک کی تاریکیاں انبیائے کرام کے ذریعے دور ہوئیں اور ہدایت کا نور پھیلا اس اعتبار سے انبیائے کرام پر نوت کا اطلاع کیا جا سکتا ہے انبیائے کرام ہوتے ہیں بشر آپ کی جنس بشر حقیقت بشری آپ کی ہوتی ہے حقیقت بشری ہوتی ہے اور چونکہ انبیائے کریان کرام کے ذریعے سے وہ فرقی تاریکی ہندور ہوتی ہیں اسلام کا نور پھیلتا ہے اس لئے پیغمبر پر لفظ نور کا اطلاع ہو سکتا ہے مجازی طور پر مجازی طور پر انہیں نور کہا جا سکتا ہے اور اصل حقیقت ان کی بشر ہے اس کے برعکس جو عقیدہ ہے بریلویوں کا اس میں یہ پہلی عبارت ایک ان کے مولانا عبدالغفور گزرے ہیں ہزاروی مولوی عبدالغفور ہزاروی ان کی کتاب ہے سراج منیر سراج منیر کے اندر وہ لکھتے ہیں اہل سنت کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اپنے ذاتی نور سے فرمائی اور اس نور پاک کو بشریت اس نور پاک کو بشریت و متہارہ جسمانیت کا لباس پینا کر انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لئے عالم شہادت میں مبوس فرمایا سراج منیر صفہ انتی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذاتی نور سے اپنے ذاتی نور سے نبی کریم کو پیدا فرمایا اللہ پاک کا جو ذاتی نور ہے اس ذاتی نور سے رسول پاک کو پیدا کیا گویا کہ پیغمبر کریم اللہ کے ذاتی نور کا ٹکڑا اور حصہ ہیں اس سے اللہ پاک نے پیغمبر کریم کو پیدا کیا اور بشر سرف یہ جسمانی لباس ہے لباس بشری لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ لباس بشری پہن کے آئے ہیں یہ ایک عبارت آئی جس سے آپ کے سامنے ظاہر ہوا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں آپ کی حقیقت ذات نور ہے لباس بشر ہے دوسری عبارت وہ بھی ان کی ہے سراج منیر سے لکھتے ہیں خدا وندی سلجلال نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اپنے نور سے فرما کر بشری لباس میں اس لئے مبوس فرما یا تا کہ انسان رشد و ہدایت کی دولت سے سرفراز ہو سکیں سراج منیر صفحہ اکتی آپ اس میں بھی صاف لفظ آ رہے ہیں پیارے رسول کی خلقت اپنے نور سے فرما کر اللہ کا جو اپنا نور ہے اس نور سے اللہ پاک نے نبی کریم کو پیدا کیا ہے اور بشر وہ صرف بشری لباس ہے حقیقت بشری تیسری عبارت وہ بھی یہی مولانا عبدالغفور صاحب ان کی سراج منیر سے عبارت ہے اطلاق بشری سے بشری لازم نہیں آتی یعنی آپ پر اگر بشر کا اطلاق کیا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بشر بھی ہوں بشر کا اطلاق ہونے سے بشری لازم نہیں ہوتی یہ صفحہ چھتی سراج منیر اب اس عبارت میں سراطاً وہ بشریت کا منکر ہے اطلاق ہوا پر غمبر کریم پر بشر کا لیکن لفظ بشر کا اطلاق کیا جائے تو لازم آجائے کہ وہ بشر بشر بھی ہو کہتے ہیں یہ لازم نہیں آتا یعنی آپ بشر نہیں ہیں صاف بشریت کا انکار کر رہا ہے اب آگے ماخذ رمر چار یہ عبارت پولانا محمد عمر اچھ روی پولوی محمد عمر اچھ روی ان کی عبارت ہے ان کی کتاب مقیاس النور لکھتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی اور نور محض جسمیت انسانی عطا فرما کر والدہ کے شکم پاک سے پاک جسمیت انسانی سمیت نور کا زور فرما اور آپ کا لباس انسانی ہماری خاطر تھا میں کیاس نور صفح بارہ اب اس میں بھی وہ صاف لکھتے ہیں کہ پیغمبر کریم کی حقیقت بشری نہیں حقیقت میں بشر نہیں ہے حقیقت بشری نہیں ہے حقیقت نوری ہے حقیقت میں نور تھے یہ اگلی عبارت مولانا حامد رضا پریلوی کی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبا اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہیں اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہیں صلاة الصفح صفح پندرہ اب اس عبارت میں رسول پاک کو اللہ کے نور ذاتی سے اللہ کا جو اپنی ذات والا نور ہے اس نور سے اللہ نے نبی پاک کو پیدا کیا محق 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 نمبر چھے یہ عبارت بھی مولوی عمد رزا خان صاحب کی ہے وہ لکھتے ہیں اللہ عزو جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو اس نور سے پیدا کیا جو این ذات الہی ہے جو این ذات الہی ہے یعنی اپنی ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا صلات وصفہ صفہ سولہ اب یہ عبارت دیکھو جو نور اللہ کا این ذات الہی اس نور سے اللہ پاک نے رسول پاک کو پیدا فرمایا نور ذاتی کا ٹکڑا ہوا نور ذاتی کا حصہ ماخر نمبر سات یہ بھی مولویہ مدرزہ خان صاحب کی عبارت ہے یہ ان کا شعر ہے وہ لکھتے ہیں تو ہے سایا نور کا ہر خصو ٹکڑا نور کا ساہ کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا ہداعے کے بخشش صفہ دو ہداعے کے بخشش تفا تین سفا تین جل دو سفا تین جل دو سایا نور کا ہر خصو ٹکڑا نور کا سایا کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا ہداعے کے بخش غد شروع جل کیا ہے تُو ہے سایا نور کا جو اللہ کا نور ہے نہ تو اس کا سایا ہے البعاد میں کہتا ہے سایا سایا نہ نور کا سایا نہیں ہوتا پہلے خود کہتا ہے نور کا سایا ہے پہلے کہتا ہے نور کا سایا ہے پھر کہتا ہے week نہیں ہوتا آگے ماخر نمبر آٹھ یہوی مولوی عبد رضا خان صاحب کا شعر ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کمر کے وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی ہدا ہے کہ بخشی صفح ایک آٹھ جلد ایک یا صفح پچاس جلد ایک نور وحدت کا ٹکڑا جو اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ نور اس نور کا ٹکڑا ہمارا نبی اب اس میں بھی اللہ پاک کا جز قرار دے رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دیکھو عبارت نمبر نو شکلِ بشر میں نورِ الٰہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہِ ماہ و مدر کی ہے ہدایے کے بخشی صفح بانوے جلد ایک یا صفح چورتر جلد ایک یا صفح چورتر جلد ایک شکلِ بشر میں نورِ الٰہی اگر نہ ہو لو جی اللہ تعالیٰ کا نور بشر کی شکل اختیار کر کے آگیا یہ ہے شکلِ بشر میں نورِ الٰہی اگر نہ ہو اللہ کا نور بشر کی شکل اختیار کر کے آگیا ماذا اللہ یہ ہدایے کے بخشش آگے نوٹ ماخر نمبر دس وہ بھی مولی آمد رضا خان صاحب کی کہشے رہے تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گرہنا نور کا انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا ہدایے کے بخشے صفحہ پانچ جلدو یا صفحہ چار جلدو اتحرر بچہ نور کا اب یہ عبارتیں آپ کے سامنے آئیے اصل عقیدہ رضا خانیوں کا یہ ہے وہ پیغمبر کریم کے بشریت کے منکر ہیں اور اصل عقیدہ ان کا یہ ہے کہ رسول پاک اللہ کے نورِ ذاتی کا ٹکڑا ہے اللہ کے نور سے نور جدا ہے نور من نور اللہ نور من نور اللہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا اور یہ آیت یہ نظریہ بلکل وہی عقیدہ ہے جو پہلے زمانے کے مشرقوں کا کی جاتا وَجَالُوا لَهُ مِنِ عَبَادِهِ جُزْعَا ان مشرقوں نے بنانیے اللہ کے کئی جز اللہ کے جز انہوں نے بھی رسول پاک کو کیا بنانیے اللہ کا جز اس کے معارض عبارات اب آپ کے سامنے آیا کہ اصل عقیدہ ان کا نورانیت کا پیغمبر کریم کے نور ہونے کا نور ذاتی ہونے کا رسول اللہ کے نورِ ذاتی کے ٹکڑا ہونے کا اصل عقیدہ یہ ہے وہ پیغمبر کریم کی بشریت کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں بشر اگر تھے تو وہ صرف لباس بشر تھا حقیقت بشر نہ تھی اب اس کے معارض دوسری عبارات آ رہی ہیں ماخذ نمبر ایک ماخذ نمبر ایک مولوی امجد علی یہ ان کا مولوی گزرہ ہے مولانا امجد علی لکھتی ہیں کہ نبی اس بشر کو کہتی ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے بھئی بھیجی ہو نبی اس بشر کو کہتی ہیں جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے بھئی بھیجی ہو اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسولیں انبیاء سب بشر تھے اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت بہار شریعت صفحہ اٹھ جلد ایک بہار شریعت صفحہ اٹھ جلد ایک اب اس میں نبی اس بشر کو کہتی ہیں اور آگے کہتا ہے انبیاء سب بشر تھے اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت یہ بہار شریعت صفحہ اٹھ جلد ایک اب اس میں بشریعت کا ایک قرار ہے اسی طرح دوسری عبارت آ رہی ہے مفتی احمد یار خان لکھتی ہیں نبی وہ انسان مرد ہیں جن کو اللہ تعالی نے آقاب شریعت کی تولیق کے لیے بھیجا لہذا نبی نہ تو غیر انسان ہوا لہذا نبی نہ تو غیر انسان ہوا اور نہ عورت معلوم ہوا جن پرشتہ عورت وغیرہ نبی نہیں ہو سکتے جہاں حق صفحہ ایک سو اکتر جلد ایک نبی وہ انسان ہے آگے ماخذ نمبر تین نبی جن سے بشر میں ہی آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں جہاں حق صفحہ ایک سو اکتر جلد ایک نمبر چار ہم بھی عقیدہ کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہیں جہاں حق صفحہ ایک سو اکتر جلد ایک جہاں لک طفحہ ایک سو بیاسی طفحہ ایک سو بیاسی جلد ایک آگے ماخذ نمبر پانچ مولوی ابو الحسنات وہ لکھتے ہیں سوال نبی کون ہوتا ہے جواب نبی وہ بشر ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لئے آئے اور آقامِ الٰہیہ اس پر بذریہ بھی آتے ہوں سوال جس قدر نبی گزرے ہیں وہ سب بشر تھے یا کچھ اور جواب انبیاء سب بشر تھے حنفی سلسلہ دینیات صفحہ پندرہ حصہ اول اب اس میں بشریت کا اقرار نمبر ساتھ مولوی آمد رزا خان صاحب لکھتے ہیں وہ بشر ہیں وہ بشر ہیں مگر آلمِ الوی سے لاک درجہ اشرف اور جسمِ انسانی رکھتے ہیں مگر اروابِ ملائکہ سے ہزار جگہ الطف نفی الفے صفحہ نو نفی الفے صفحہ نو یہ ماخذ نمبر ساتھ آگیا اچھا یہ نمبر چھے رہ گیا ہے چھے سلسلہ دیکھ لو نمبر چھے یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی مفتی نعیم الدین مراد آبادی یہ حیط ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول انہیں کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے آگے دیش ہے دیش ڈال کے آگے پھر عبارت ہے یہ ان کی کمال ہے ماکت تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا پتروں کو خدا مان لیا یہ آشیہ تنظر ایمان صفحہ چار سو نو یا صفحہ چھے سو باسٹ یا صفحہ چھے سو باسٹ اور یا صفحہ ایک ہزار ایک ایک ہزار ایک یہ مختلف طبع ہیں نمبر چھے اب نمبر سات یہ مولوی عمر رضا خان صاحب لکھتے ہیں وہ بشریں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف اور جس میں انسان نہیں رکھتے ہیں مگر ارواہ و ملائکہ سے ہزار گناہ الطف نفج الفی صفحہ نو نیز لکھتے ہیں یہی مولوی عمر رضا خان صاحب ان محمدن بشر لا تلبشر بل ہوا قل یا قوت بین الحجر بل ہوا قل یا قوت بین الحجر نفی الفی صفحہ دس آگے ماخر نمبر نو یہ بھی مولوی عمر رضا خان صاحب کی بارہ تھے وہ لکھتے ہیں اجمعہ اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں دوام العیش صفحہ ستائی اہل سنت کا اجمعہ ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے آگے ماخر نمبر دس پیر مہر علی شاہ لکھتی ہیں مخدوم آہ اس میں شک نہیں کہ اہل ایمان کے لئے ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریقے تقریم و تعظیم واجب و ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ بشر کے معنی میں بے حسب لغت عربیہ عظمت و قمال پایا جاتا ہے یہ حضارت میری ناکس رائے میں لفظ بشر مضمونن میری ناکس رائے میں لفظ بشر مفہومن و مصداتا متزمن بکمال ہے متزمن بکمال ہے فتاوہ مہریہ صفحہ چار اب یہ عبارتیں آ رہی ہیں جن عبارتوں میں انہوں نے بشریت کا اقرار کیا بشریت کا اقرار کیا یہ باتیں ویسے انہوں نے لکھی عقیدہ یہ نہیں ہے عقیدہ پہلے ہے نور ذاتی والا اب ذرا آئیے اس کے معارض عبارات یہ عبارتوں میں تھا وہ بشریت کے قائل ہوئی ہے اب آگے عبارتیں وہ آ رہی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ بشر کہنے والا کافر ہے اس کے معارض عبارات مفتی آمدیار صاحب لکھتے ہیں کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے جہالاک صفائے سو پچتر جلد ایک یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہتے تھے نبیوں کو بشر کہنا کس کا طریقہ ہے کافروں کا فتوہ لگا رہا ہے ادھر کہتا ہے عقیدے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ بشر ہے ادھر کہتا ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ نبیوں کو بشر کہتے تھے ماخذ نمبر دو یہ وَمِن النَّاسْ مَنْ يَقُولُ کس آیت کے آشیہ پر بھی عبارت موجود ہے جہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کافروں کا تصطور تھا کہ وہ پیغمبروں کو بشر کہتے تھے ماخذ نمبر تین مولوی محمد عمر اچھنے بھی لکھتے ہیں آناف کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر پکارنا کفرے بشر کہہ کر پکارنا کفرے کیونکہ یہ کلمہ بشر انبیاء کو حکارتاں کفار کہا کرتے تھے مکیاسِ حنفیت صفحہ دوسو چونتی دوسو اٹھتی اب عقیدہ ان کا کیا ہونا چاہیے عقیدہ ان کا ہے نور ذاتی کا بشریت کے قائر کو بشر کہنے والے کو وہ کافر سمجھتے ہیں لیکن قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ رسول بشر 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 اب ان آیتوں سے آج کا مشرق گبرایا ہے تو چاہیے کہ مان لیتا مانتے پھر بھی نہیں اپنے بزرگوں کی ہندی تقلید کرتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو تابعیلے کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے اب آج کل جب بھی مناظرہ ہو اس مسئلہ پر وہ کہتے ہیں ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں نبی کو نور بھی مانتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں ظاہر صورت میں بشر تھے حقیقت میں نور تھے حقیقت میں نور تھے ظاہر صورت میں بشر تھے پھر آگے لکھیں حکم جو نبی کی نورانیت کا منکر وہ بھی کافر مطلقا نورانیت کا منکر ہے جو مطلقا بشریت کا منکر وہ بھی کافر ہے بھئی تمہارا عقیدہ مطلقا نورانیت کا بھی نہیں تمہارا عقیدہ مطلقا بشریت کا بھی نہیں تمہارا عقیدہ ہے نور حقیقت میں نور حقیقت میں بشر ظاہر صورت میں بشر ظاہر یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس پر حکم لگاؤ کہ جو یہ نہ مانے حقیقت میں جو نور نہ مانے ظاہر صورت میں جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے حکم تو یہ لکھنا چاہیے جو تمہارا اپنا عقیدہ ہے اس کا حکم لکھو جو تمہارا عقیدہ نہیں مانتا وہ کون ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتوہ لگائے تو پھس جاتی ہیں تو وہ کیا کہیں گے جی مطلقا نورانیت کا منکر کافر مطلقا بشریت کا منکر کافر جی مطلقا نورانیت کا منکر کون ہے مطلقا بشریت کا منکر کون ہے مطلقا نورانیت یہ مطلقا بشریت عقیدہ کس کا ہے کیا کہہ رہے ہو تو جو تمہارا اپنا مقصود عقیدہ ہے وہ اصل بات زیادہ چھیڑنے کی یہ ہوتی ہے کہ حقیقت بشری ہے یا نہیں ہے بس حقیقت آپ کی نوری ہے یا حقیقت بشری ہے جو حقیقت بشری مانے وہ بشر مانتا ہے جو حقیقت نوری مانے وہ بشر نہیں مانتا وہ بشر تو ان کے نزدیک ہے تو یہی کہ اصل حقیقت میں نوریں ظاہر صورت میں بشریں حکم لگاتے وقت پھر التباس کریں گے اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہمارے نزدیک سیدھی بات ہے حقیقت آپ کی بشری ہے آپ بشر ہے جن سے بشر سے ہیں جو پیغمبر کرین کی جن سے بشریت حقیقت بشریت حقیقت بشری کا منکر ہے وہ کافر ہے نہ سمجھے حقیقت آپ کی بشر ہے جو آپ کو حقیقی بشر نہیں مانتا صرف صورت میں بشر حقیقت میں بشر نہیں صرف صورت میں بشر مانتا ہے لباس بشر مانتا ہے وہ بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے اب آئیے اس مسئلہ کے لئے تلائل تلائل میں یہ ایک تو آپ کے پاس شروع میں بہت ساری آیات لکھی ہیں کہ تمام رسول بشر تھے یہ تمام رسول بشر تھے اس کے لئے اولائق الذین انام اللہ علیہ من نبیین من زریت آدم سورت مریم آیت نمبر اٹھاون وَلَقَدْ ارسَلْنَا لُوحًا وَإِبْرَاهِيمُ وَجَالْنَا فِي زُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوتَ وَالْكِتَابِ سورت حدید آیت نمبر چھبی پارہ ستائی اس کے بعد يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رَسُلُمْ مِنْكُمْ وَالَذِكْرِ یہ سورت نحل آیت نمبر تیتالیس پارہ چودہ آگے آیت نمبر چھبی وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالَنُّوْهِ إِلَيْهِمْ سورت انبیاء آیت نمبر ساتھ پارہ ستارہ آگے آیت نمبر ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَنُّوْهِ إِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَا سورت یوسف آیت نمبر ایک سو نو پارہ تیرہ آگے آیت نمبر آج عَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْ قُمْ يَتْلُونَا عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ سورت زمر آیت نمبر اکتر پارہ چوبیس آگے آیت نمبر نو یاماشر الجنن والن سے عَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْ قُمْ سورت نام آیت نمبر ایک سو تیس آگے آیت نمبر دس عَلَمْ يَعْتِكُمْ ذِكُرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْ قُمْ یہ سورت آراف آیت نمبر انتر پارہ آج اسی طرح دوسری آیت ہے عَلَمْ يَعْتِكُمْ ذِكُرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْ قُمْ یہ آیت نمبر دس اور آگے آیت نمبر گیارہ بھی اسی طرح ہے یہ ایک آیت نمبر ترے سٹھ ہے ایک آیت نمبر انتر ہے یہ دو آیتیں ہیں دو آیتیں ہیں دس اور گیارہ گویا کے ایک آیت نمبر انتر ایک آیت نمبر ترے سٹھ آگے جی یہ چلو جو آپ کے پاس ترتیب لکھی یہ سی کے مطابق پڑھتے ہیں آگے آیت نمبر گیارہ انہنو اللہ بشارم مصلکم سورت امرہیم آیت نمبر گیارہ پارہ تیرہ نبی خود کہتے ہیں ہم تم جیسے بشریں آگے آیت نمبر پارہ وَلَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمْمَنْ خَلَقْ یہ سورت مائدہ آیت نمبر اٹھارہ پارہ چھے آگے آیت نمبر تیرہ حَلْحَازَ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ سورت انبیاء آیت نمبر تین پارہ ستارہ آگے آیت نمبر چودہ وَمَا عَنْتَ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا یہ سورت شوارہ آیت نمبر ایک سو چھے آسی پارہ انیس آیت نمبر پندرہ ذَلِقَ بِعَنَّهُ قَانَتْ تَعْتِيمُ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا اَبَشَرُمْ اَبَشَرُمْ يَحْدُونَنَا یہ سورت تغابن آیت نمبر چھے پارہ اٹھائیس آگے آیت نمبر سولہ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرَمْ مِسْلَنَا یہ سورت اِهُود آیت نمبر ستائی پارہ بارہ آگے آیت نمبر ستارہ فَقَالُوا اَبَشَرَمْ مِنَّا وَاہِدَا نَتَّبِعُوا سورت کمر آیت نمبر چوبیس پارہ ستائی آگے آیت نمبر اٹھارہ قَالُوا اِنْ اَنْتُمِ اللَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا سورت ابراہیم آیت نمبر دس پارہ تیرہ آگے آیت نمبر انیس اِنْ هُوَاِ اللَّا رَجُلُنَ سورت مُمِنُونَ سورت مُمِنُونَ آیت نمبر پچیس پارہ اٹھارہ آگے آیت نمبر بیس لَئِنَتَا تُم بَشَرَمْ مِسْلَكُمْ سورت مُمِنُونَ آیت نمبر چوتیس پارہ اٹھارہ آگے آیت نمبر اکیس قَالُوا مَا انْتُمِ اللَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا سورت یاسین آیت نمبر پندرہ پارہ بائی آگے آیت نمبر پائیس اِنْ حَاظَاِ اللَّا قَالُ بَشَرُ سورت مُتْلَصِر آیت نمبر پچی پارہ اُنَتِي آگے آیت نمبر تَئی مَا حَاظَاِ اللَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ سورت مُمِنُونَ آیت نمبر تیتیس پارہ اٹھارہ آگے آیت نمبر چوبیس وَلَوْ جَالْنَا مَلَقَنْ لَجَالْنَا رَجُلَا یہ سورت انعام آیت نمبر نو پارہ ساتھ آگے آیت نمبر پچیس لَوْا نَزَلْنَا لَكَ كِتَابًا فِي مِكْرْتَاسِن یہ سورت انعام آیت نمبر ساتھ پارہ ساتھ اب یہ پچیس آیتیں آئی ہیں ان کو سمجھو ذرا ان میں بازم ہے فی مِنْ زُرِّيَتِ آدَم وہ شروع سے مِنْ زُرِّيَتِ آدَم اور آدم علیہ السلام کہتے ہیں اِنِّ خَالِقُمْ بَشَرَ مِنْ تِين وہ بشر تو آدم کی زُرِّیت سے تمام پیغمبر وہ بھی کیا ہیں بشر یہ زُرِّیت کا لفظ یہ دوسری آیت میں بھی یہ ہے آگے تیسری آیت جو تیسری آیت ہے اس میں لفظ آرہا یَا بَنِي آدَمْ اِمَّا يَاتِيَنَّا رُسُو یَاتِيَنَّا كُمْ رُسُولُمْ مِنْ قُوم مِنْ تم میں سے تم بھی بشر جو رسول آئیں گے تم میں سے وہ بھی کیا یہ لفظِ مِنْ قُوم لفظِ مِنْ قُوم یَا آگے فَارْسَلْنَا فِیمْ رَسُولَمْ مِنْ یہ لفظِ رجال لفظِ رجال سمجھو یہ مرد اور عورت یا جنات میں ہوتا ہے یا انسان میں فرشتوں میں رجل مرد عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے اب جنات سے تو کوئی مانتا نہیں اور باقی رجل کہاں ہوتے ہیں انسان سے تو رجال بھی دلیلِ بشریت کی کہ آگے ومن صلی اللہ قبلا لَقَ اللَّا رِجَالَنَ آگے عَلْبِيَاتِكُمْ رُسُولُمْ مِنْ قُوم یا مَاشَرَ الْجِنِّ delegate عَلْبِيَاتِكُمْ رُسُولُمْ مِنْ قُوم یہاں بھی مِنْ قُوم یہ مِنْ قُوم یہ مِنْ قُوم سے صرف انسان مراد ہے جنات میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا جنات میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تو یہ بھی لفظ منکم آگے یہ لفظ رجل بھی دلیل ہے اور منکم بھی دلیل ہے لفظ رجل بھی اور لفظ منکم بھی یہ انبیاء کہہ رہے ہیں ہم تم جیسے بشر ہیں سورة ابراہیم تو اب بعض میں منکم بعض میں منہم بعض میں منصریت آدم بعض میں رجل یہ تمام دلائل ہے پیغمبروں کے بشر ہونے کے آگے کچھ آئیتیں جن میں کافر بشر کہتی ہیں وہ سمجھاتے ہوگا کافر بشر کیوں کہتے تھے وہ کہتے تھے تم بشر ہو اور بشر نبی نہیں ہوتا بشر یہ کہتے تھے بشر عقیدہ کہتا بشر اور نبی میں منافعات سمجھتے تھے نبی ہے تو بشر نہیں ہے بشر ہے تو نبی نہیں ہے تو وہ بھی دراصل انبیاء کی بشریت کے منکر تھے نبی کو بشر نہیں مانتے تھے کہتے تھے نبی ہے تو وہ بشر نہیں ہے وہ بھی انبیاء کی بشریت کے منکر تھے یہ بھی انبیاء کی بشریت کے منکر ہے یہ اگلی تمام آیات جن میں ان کی طرف سے بشر آ رہا ہے یا آپ کے غمروں نے خود بشر اپنے آپ کو کہا ہے آگے آئیے یہ لفظ رجل وغیرہ ان تمام سے دلیل ہو گئی آگے آرہا ہے لفظ عبد یہ آئے تور پچیس کے پاس چھبی لفظ عبد عبد بھی عام طور پر انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے کوئی کرینہ ہو تو فرشتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ سمجھے بھلے عباد و مقرمون وہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے سمجھے تو عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے لئے بھی بولا جاتا ہے لیکن عام طور پر جب بھی لفظ عبد بولا جاتا ہے تو مراد کیا ہوتا ہے بشر انسان اس لئے یہ لفظ عبد عبد کی یہ آئیتیں یہ ایک سو چھبی سے لے کر ایک سو چونتی تک اب آگے آرہا ہے ایک سو چوتی کے بعد ایک سو پیتی سے یہاں مقصوص طور پر نبی پاک کا ذکر ہے کہ نبی پاک بھی واقعتاً بشر تھے پہلے بات تھی تمام انبیاء کی اب بات آرہی ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نمبر پہتی دیکھو یہاں پر یہ دو تلیل ہیں رجل اور من حوم پیغمبر کریم کے لئے اسی طرح آگے پھر آیت نمبر سہتی ہے آگے آیت نمبر اچھتی یہ لفظ ہے رجل اور من حوم آگے آیت نمبر اٹھالی آگے چالی میں ربنا وباس فیم رسولم من خوم ان انسانوں میں سے بشر میں سے آگے آیت نمبر اٹھالی اواللزی باسا فیل امیین رسولم من خوم ان امیین میں سے آگے بیالی کمار سلنا فیكم رسولم من خوم تم میں سے لکن من اللہ علمونین اس باسا فیم رسولم من انفسے ہم آگے آیت نمبر چوالی لکن جاکو رسولم من انفسے قوم آگے آیت نمبر پیتالی ان اولا ناس بے ابراہیم اللہ زین اتبہو وحضر نبی واللزی ناولو پیتالی اس کیسے آگئے اچھا دی یہ اولا ناس الناس یہ الناس کا لفظ بھی کس کے لئے تمہارا تھا انسانوں کے لئے تمام بشر اور انسان ان میں سے ان میں سے جو ابراہیم اور اسلام کے زیادہ قریب ہے کون حاضر نبی بھی آ رہا ہے یہ آگے آیت نمبر چھالیس اللہ نبی بناتا ہے تو بشر کو ستالی قائد نمبر سنتالی اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ نہیں کس طرح لکھی کسی نے انہا نتمو نکال دو یہ وہ جادوگروں کی آیت آ رہی ہے سنتالی چلو جی آگے اچھتالی وہ دو آیتیں تھیں پیچھے اور جب تم انجاکو اس کو ملا کر اب بھی اچھتالی کا نمبر ٹھیک رہے گا اب یہاں پر یہ دلیلے کے پیغمبر بشر ہے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے آپ بھی گوئے کہ کھانا کھاتے ہیں آپ بھی کھانا کھاتے ہیں اعتراض ان کا یہی تھا یہ پیغمبر کھانا کھاتا ہے تو اللہ پاکتہ پہلے سارے پیغمبر بھی کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتا ہے وہ بشر ہوتا ہے آگے آیت نمبر انچاس ومر صلی اللہ قبلہ کا اللہ لذات لفظ رجال اگلی پچاس ممر صلی اللہ قبلہ کا اللہ رجال آگے آیت نمبر باون یہ سرہ سری ہے آگے ترپن آگے آیت نمبر چوون یہ سریع ہے پیغمبر کے لئے لفظ بشر کا لبشر رسول پاک کو کہا گیا ہے یہ جتنی آیات ہیں چھپن آیات یہ کہا ہے کہ چھپن دلیلیں ہیں پیغمبروں کے بشر ہونے کی پیغمبروں کے بشر ہونے کی اب آگے آئیے لباسمات بشریہ یہ لئے آپ کے سامنے لکھے ہیں چھپنے دیکھیں پتن مادر سے ولادت باسعادت یہ بشر ہونے کی دلیلیں کوئی نور بطن مادر سے ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا دلیل ہے بشر کی رسول پاک اس طرح ہوئی ہے آگے یتیم ہونا علم جد کا یتیم آ یہ بھی دلیل ہے بشر ہونے کی علم جد کا کوئی نور اس کو یتیم نہیں کہا جاتا اس کی ماں نہیں ہوتی باپ نہیں ہوتا کہ باپ مر جائے اس کو یتیم کہا جائے یہ برادری کا ہونا کسی نور کی کوئی برادری نہیں ہے جس کی برادری ہو پیغمبر کی برادری تھی برادری ہونا دلیلِ بشر ہونے کی صاحبِ اولاد ہونا کلِ ازواج ایک و بنات ایک صاحبِ اولاد صاحبِ ازواج پیغمبر کریم کی بیویاں تھی اولاد تھی یہ دلیلِ بشر ہونے کی آمام کا ہونا چچاؤں کا ہونا یہ بھی دلیلِ بشر کی ابو طالب ابباس حمزہ وغیرہ یہ آپ کے چچے تھے کھانا 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 پیغمبر کریم کھانا کھاتے تھے دلیلِ بشر ہونے کی نیند کا آنا سو جائے انسان تمجھے یہ سوتا بھی کون ہے انسان قدم کا سو جانا نسیان کا ہو جانا ذریدین کے واقعے میں نماز چار کی وجہ دو پر سلام پھیر دینا دھوکا لگنا یہ سارے لبازماتِ پشریہ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشر تھے یہ اجمالی خاکہ دلائل کا آپ کے سامنے آیا اب چند ایک آیات کے ساتھ ہم مفسرین کے حوالہ جات اب یہ آیات جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان آیات میں کسی مفسر کا حوالہ ہو یا نہ ہو پیغمبروں کا پشر ہونے کا مسئلہ بلکل واضح ہے تو ہم جہاں کہیں حوالے دیں گے وہ صرف بطور تحید کے دیں گے اب مثلاً آر آئیت یہ آپ کے پاس آیت نمبر ایک اکانا لنا سے عجباً ان اوہینا اکانا لنا سے عجباً ان اوہینا یہ بلی آئیت آ رہی ہے کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ہم نے وہی بھیجی ایک مرد کی طرف من ہم ان میں سے سورت یونس آیت نمبر دو اب یہاں بھی رجو لین پیغمبر کریم کو رجل کا آج آ گیا ہے رور میں رجل اور عمراء نہیں ہوتے من ہم یہ دوسری دلیل اب اس ایک آیت میں دو دلیلیں ہیں پیغمبر کریم کے بشر ہونے کی اب اس آیت میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ ہم نے پیغمبر کریم کی طرف وہی بھیجی تو مشرد تعجب کرنے لگے جی بشر ہے جی بشر نبی بن گیا کیسے ہو سکتا ہے جی چنانچہ اس کا شان نزول لکھا ہے آپ کے پاس سببو نزول ال آیت ان اللہ عز وجل لما باسا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولا اللہ نے جب محمد کریم کو رسول بنا کے بھیجا کال المشرکونا تو مشرک کہنے لگے کیا کہنے لگے اللہ آزم من این یکون رسولہ بشرا اللہ بہت بڑا ہے کہ اس کا رسول بشر ہو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر کو اللہ رسول بنا کے بھیجے فَقَالَتَا لَعَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا آیتِ کریمہ پر کس طرح فامِ صلح اللہ مان نصفی حانفی تفسیر مدارک میں لکھتی ہے کل واحد من حاضل امور لے سبِ عجبِن ان میں سے کوئی چیز تاجو والی نہیں ہے کیوں لِعَنَّا رُسُلَ الْمَبُوسِينَ إِلَى الْحُمُبْ لَمْ يَكُونُوا اِلَّا بَشَرَمْ مِسْلَهُمْ کیونکہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سارے کے سارے نہیں تھے مگر بشر تھے جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سارے بشر تھے یہ تفسیر مدارک صفحہ دو سو چونسٹھ جل نمبر دو یہ فامِ صلح نمبر تین آگے فامِ صلح نمبر چار یہ حافظ ابن کسیر کی عبارت ہے حافظ ابن کسیر لکھتی ہے جن کافروں نے تحجب کیا تھا کہ رسول بشر میں سے آگئے بشر کا رسول بن کے آنا اس کا انکار کیا ان کافروں نے تحجب کیا ان کا اللہ انکار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے یہ اللہ باق کہہ رہا ہے ان کافروں کے تحجب اور عرقار کو دور کرانے کے لئے اور یہ بات انہوں نے اسی طرح کہی جس طرح پہلے لوزوانے کے کافر کہتے تھے کہ بشر حادی بلکے کیسے آگیا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ان کو بھی ان کی قوموں نے اسی طرح بات کہی تھی بات سمجھے وہ بھی کہتے تھے کہ بشر حادی یہ کیسے بن گیا پیغمبر جنہوں نے بشر کے پیغمبر ہونے پر تحجب کیا تھا بشر کے پیغمبر ہونے پر تحجب کیا تھا ان پر اللہ اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ چار سو چھے جد نمبر دو آگے آرائفہ میں صلف نمبر پانچ قاضی بے زاوی لکھتے ہیں تحجبو من انہو کاسر بشرا رسولا انہوں نے تحجب کیا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیئی دیا کما سباکا ذکرو فیل انعام جیسے صورت انعام میں گزر چکا ہے تفسیر بے زاوی صفحہ چار سو اٹھکتی جد نمبر ایک اب یہ پیلی آیت آئی اس آیت کے اوپر آپ کے سامنے مفسرین کہہ والے آئے کہ پیغمبر کریم پر انہوں نے بشریت کی وجہ سے اعتراض کیا اور اللہ پاک کہتا ہے یہ کوئی تحجب کی بات نہیں ہے جتنے رسول بھی آئے ہیں وہ بشر ہی تھے لہٰذا پیغمبروں کے بشر انہوں نے پر نہ تحجب کرنا چاہیے نہ اعتراض کرنا چاہیے یہ جو آیتِ قریبہ ہے اسی پر وہ مولوی عمد رضا خان کا ترجمہ ہے اس کا آشیہ آشیہ خزائن الرفان جو نعیب الدین مرادبات لکھا ہے وہ یہاں لکھتا ہے اس عبارت کو اس آشیے سے دیکھ رہے گا اللہ اس سے برطر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بشر کو رسول کیسے بنایا اس پر آیات اتنی آگے آگے لکھتا ہے کفار نے پہلے تو بشر کا رسول انہاں تابلِ تاجب و انکار قرار دیا اور پھر جب حضور کے محضات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کے مقدرت سے بالاتا رہیں تو آپ کو ساخر بنایا خزائن الرفان صفحہ 373 پہلے بشر کے رسول انہیں پر تاجب کیا انکار کیا پھر محضات دیکھے تو پھر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے اب اس میں وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر شریعت کو مان رہا ہے اچھا جی چلو